اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹوورڈ چینل میں ہوں آپ کو ہوسٹرومر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمی گوڈکشن کارز آج اس ٹوپک پر ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں اور جو اپ ڈیٹ آپ کو دینے والا ہوں وہ ہے بائکس کے ریلیٹڈ آج آپ کو اکتا ہوں گا ہونڈا کمپنی نے جو اپنے بائکس کی قیمت میں اضافہ کی ہے وہ کتنا اضافہ کی ہے کس بائک کی کیا قیمت ہو گئی ہے اور اس طرح کے تمام اصلاحات کے رہوبات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائیں گے ویڈیو آپ نے کن سے سکیپ نہیں کرنی اگر آپ اس چینل پر نائزی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل کا آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی اس طرح کی نیو ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیں چلتے ہیں آج کے اپنے ٹوپک کی طرف جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے ہونڈا بائک کے قیمتیں ہونڈا نے یہ اپنا اس سال میں صرف تقریباً اس سال کے چوتھا مہینہ چاہبیس ٹارٹ ہوگا اور اس میں یہ تیسرا اضافہ ہے پہلے انہوں نے تقریباً جو پرائز انکریز کی تھی وہ دوہزار اکیس کی جنوری میں کی پھر انہوں نے فیبری میں کی ایک مارچ کا گیپ آئے اور پھر سے اپریل فرس سے ان کی جو پرائز ہے وہ دوبارہ سے انکریز کر دی گئی ہے آئی ڈانٹ نوو وائی لیکن یہ دن ماہ دن ہزار دو ہزار بڑھائی جا رہے ہیں جہاند اگزوری طرف دیکھ لیا جائے کہ پہلے تو ان کے پاس یہ ریزن ہوتا تھا کہ ڈالر ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے وہ انکریز ہوتا ہے اپریشیڈ ہوتا ہے ڈالر تو اس کی وجہ سے ان کے جو پرائز ہے بائیس کی یہ بڑھا دیتے ہیں لیکن اب تو ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے اب ڈالر آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں جو کہ اچھی چیز ہے لیکن جو بائیس کی پرائز ہے وہ اوپر جا رہی ہے نیچے آنے کی وجہ ہے وہ دن با دن اوپر ہی جائے جا رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کل کے اپ ڈیٹ میں بتایا تھا کہ جو گاڑیوں کی قیمتیں وہ کم ہو سکتی ہیں لیکن گاڑیوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے پارٹس باہر سے آتی ہیں سارا سین ایسا ہوتا ہے لیکن بائیس کی قیمت بڑھانا ایک پتہ نہیں کیسا عجیب سا معاملہ بن چکے اگر آپ کو ان کے بائیس کی پرائز بتایا تھا چلوں جو ان کا سی ڈی سیمٹی آتا ہے جس کی پرائز اب بڑھا کے انہوں نے کر دی ہے ایٹی ٹو تھاؤزن نائن ہنڈرڈ مطلب ایٹی ٹو تھاؤزن کا آپ کو ان کا سی ڈی سیمٹی ملے گا سی ڈی سیمٹی میں جو ڈریم ہے جس میں آپ کو بوڑی وگرہ تھوڑی چینج اس کی مل جاتی ہے اس میں بھی ہزار روپے کا اضافہ کر دی ہے اور وہ آپ کو ملے گا ایٹی ایٹ تھاؤزن نائن ہنڈرڈ سو روپے کم ہے ہر پرائز میں لیکن وہ آلموسٹ یہ بھی ایٹی نائن تھاؤزن ہی بن جاتی ہے جہاں دیکن کے دوسرے پرائیڈر کی بات کر لیجئے جو ہنڈرڈ سی سی بھائی کے اس میں بھی ہزار روپے کا اضافہ کر دیا گیا اور اس کی پرائز تقریباً ہو چکی ہے ایک لاکھ چودہ ہزار پانچ سو روپے جہاں دیکن کے سی ڈی ون ٹو فائف کی بات کر لیجئے تو اس میں تقریباً سولان سو سو روپے کا اضافہ ہوئے ہیں اس کی پرائز اب ہو چکی ہے ایک لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو اور کافی زیادہ شہروں میں اس پہ آن بھی چل رہے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی ہے کہ آن کیوں چل رہے ہیں اس کی بقاعدہ وکنگ چل رہی ہے اور اس پہ بھی آن چل رہے ہیں اور لوگ وہ بھی پی کر رہے ہیں اسی وجہ سے جو اس کی پرائز ہے وہ بڑھاتے ہیں کیونکہ ان کو باتا ہے کہ ہم لوگ جیسا بائیک پر برائیں گے اس کی کالٹی جتنی بھی گرا دیں گے ہمارے بائیک بکے گئی بکے گا میرے ایک دوست نے بائیک لیا تھا بان ٹو فائیو اس کی ابھی تقریباً پندرہ سو بھی نہیں چلا اور اس کی میٹر کی کیبل ٹوڑ گی اس کے اشارے مسئلہ کرنے لگے بیٹری بھیک ہوگی صرف پندرہ سو کے اندر ہی تو کالٹی یہ دن با دن گرائی جا رہے ہیں لیکن اس کی پرائز دن با دن بڑھائی جا رہے ہیں آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے نیچے کامٹس میں ہمیں لازم ہوتے گئے گا ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں نیکس اپ ڈیٹ میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ